کسی میت کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں اس نے شرکت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اسی طرح جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پینایا کسی گریب کو کسی مفلس کو کسی ضرورتمند کو لباس پینایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی طرف سے خلات عزت عطا فرمائے گا عزت کی خلات عزت کا لباس عطا فرمائے گا جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اس کی مدد کی اس پر مہربانی کی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے یتیم کی مدد کرنے والے جو عشرے زلجہ میں مدد کی سر پہ ہاتھ پھیرے اور اس کی امداد کرے اس کی حاجت پوری کرے تو اللہ تعالی ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو کسی عالم دین کی مجلس میں عشرے زلجہ میں شریک ہوگا تو اللہ تعالی اس کو انبیاء و مرسلین کی مجلس میں شرکت کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا یہ بڑے برکت والے دن ہے برکت والی راتیں ہیں جو زلجہ شریف ہمارے درمیان آنے والی ہے بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی نے یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو زلجہ شریف کے پہلے دس دن ہیں یہ وہی دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو میدان عرفہ میں پہنچے تو یہ انہی دس دنوں کے اندر کی یہ بات ہے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو انہی دس دنوں کے اندر قبول فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنا خلیل بنایا اور اپنا جو دوستے بنایا تو اللہ تعالی نے اسی عشرہ زلجہ میں یہ مقام خلت کا اور دوستی کا مقام ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اسی طرح انہی دس دنوں کے اندر عشرہ زلجہ کے پہلے عشرے میں کعبہ شریف کی بنیاد بھی انہی دس دنوں میں رکھی گئی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ تور پر بلا کر ان سے کلام فرمایا اور ان کو شرفِ ہم کلامی نصیب فرمایا تو وہ بھی عشرہ زلجہ ہی تھا یعنی عشرہ کے یہ دس دنوں کی بات ہے اسی طرح اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کی جو دعا قبول فرمائی تو یہ بھی زلجہ شریف کے ہی دس دن تھے یہ عشرہ مبارکہ کے دن تھے یعنی سوچیں کہ انبیاء کرام کی دعا مقبول ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دعود علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر بلا کر ان کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا اور پھر اب یہ تو تھے ایک سے لے کر یعنی کہ نو زلجہ تک کی متلکن فضیلت اور آپ نے وہ فضیلت سمات فرمائی موسیقی